ماروک ڈراما ساز خلیل رمان کمر نے تصدیق کی ہے کہ ان کی وائرل ہونے والی نامناسب ویڈیو سچی ہیں لیکن ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بندوق کے زور پر ویڈیو بنوانے پر مجبور کیا گیا خلیل رمان کمر نے یوٹیوبر کو دیئے گئے ٹیلی فونک انٹرویو میں تصدیق کی ہے کہ ویڈیوز ان کی ہیں لیکن انہیں اس طرح ویڈیوز بنوانے کے لیے مجبور کیا گیا انہوں نے یوٹیوبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان پر بندوق تان کر انہیں لڑکی کے ساتھ نامناسب عمل کرنے کا بھی کہا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اغوا کرنے اور جرگمال بنانے والے گروہ کو بتایا کہ وہ بندوق کے زور پر اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندوق کے زور پر ایسا کریں خلیل رمان کمر کے مطابق لڑکی کا چہرہ اس لیے نہیں چھپایا گیا کیونکہ وہ خود پورے پروگرام کو لیڈ کر رہی تھی وہی انہیں ہدایت دے رہی تھی وہ لیڈر تھی انہوں نے لڑکی کا نام لیے بغیر کہا کہ انہوں نے اپنی فہش اور نامناسب ویڈیوز کی بات پہلے اس لیے بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ پہلے دن سے ہی ان پر شک کیا جا رہا تھا ان کی باتوں کو غلط مانا جا رہا تھا حلیل رمان کمر کا دعویٰ تھا کہ ان پر بندوقیں تان کر انہیں کہا گیا تھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ ویڈیو میں جنسی فیل کریں انہوں نے بتایا کہ وہ دو افراد سامنے کیمرے لے کر ان کی ویڈیو بناتے رہے پہلے وہ ان پر غلط فیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے سامنے سب کچھ نہیں ہو سکتا خیال رہے کہ تیز جولائی کو خلیل رمان کمر کی نامناسب ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں ایک خاتون کے ہمراہ نامناسب حالت میں دیکھا جا سکتا ہے وائرل ہونے والی مقتصد دورانے کی مبینہ ویڈیوز میں ڈراما ساس کو بیڈ پر لڑکی کے ساتھ نیم برہنہ حالت میں پہلے سگرٹ نوشی اور بعد ازا ان کے ساتھ بوسو کنار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس سے قبل 21 جولائی کو لاہور پولیس نے ڈراما ساس کی فریاد پر کاروائی کرتے ہوئے آمنہ عروض سمیہ دیگر ملزمان کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے انہیں اغواہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا بعد ازا خلید علیمان کمر نے پولیس کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ وہ رات کو چار بچ کر چالیس منٹ پر اس لیے لڑکی سے ملنے گئے کیونکہ انہیں ڈاکٹروں نے دن میں دھوپ میں نکلنے سے منع کر رکھا ہے بعد ازاں ڈراما ساس کی ویڈیوز لیک ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مزید ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا تھا